ہسنے کی بات نہیں ہے چگر کو گئے یا رسول اللہ تو شگر میں کیسے حسن اللہ بولوگے حقیطح کری رسول اللہ بولوگے یہ تمہاری محمد ہے بے شملہ تمہیں آپ سے باق کے سامنے سگرد بھی سکتے ہیں تمہاری رسول اللہ سکتے ہیں اور تم نے اس کیا اسی طرح کیا جائیں گے جو ہم کو ہشر بھی ان کی شیفات جہاں جہاں ہم نے اجد مجھے نہ جو کیوں توہر کراگہ جہاں گے کوت برباد واضح ہو جاؤ گے تم اقریان کی تحضیب قطع رہے ہو تم کو ہر دیگر مسلمان ہو تم کو اس بات مرانی ہنے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کمکتی ہو تم کو اس بات کو غروب نہیں ہے کہ ہم جب تک لاحقی مل اللہ رحبہ و رسول اللہ علیہ وسلم لیکن اس موسفل دل دنیا میں نمکہ ملکی آئے گی کیا کہ رہے جم لوگ کیوں کہ رہے جب وہ یہ کیا کہ آپ کو یہ جنگے کیا آپ لوگ کو کیا تم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ادھالا چلا لوگ کہ تم کو دیکھ نہیں رہا کہ تمہارے کیا ہو رہا ہے اگر کسی کو دیجئے ہو جا 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 کہ ان کلابوں میں بیٹھو جہاں پر انشاء ہوتے ہوتے ہیں جہاں پر انگاز ہوتا ہے مگر کب سے کم میرے بیٹھا ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے آخان رامو کل عالمی کل نام دے کر تم مات رہا ہے ایسا 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 ہوں کھل رہے کیا ہو گئے تم لوگوں کو تم اس طرح چھپے ہو تمہیں تم کو چھلس بس بہتا ہے جب تم کی ایک ولی کے ساتھ بھی بیٹھ کر انہیں دیتے ہیں اللہ 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 جب تم کو خودین کیا ہے ولی اللہ مہدی سے دیلوی دور سمین میں اپنے والد شاہ ورحیم کا ذکر کرتے ہیں ان کے والد ملاد نبی کو بہا جوش و قروش سے مناتے ہیں ایک وقت آئیسا ہوں دو پیسے تھے کھانا کھلتے تھے غریبوں کو ایک وقت دو پیسے تھے تو کیا کیا ان دو پیسوں سے بھنے ویچھنے خریدے اور غریبوں میں بھاگ دیئے رات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدہ نصیب ہوا شاہ و علی اللہ صور سمین میں لکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آخایت العالم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھونے ویچھنے رکھے ہوئے ہیں آخا فرما رہے ہیں کہ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو رسالہ فیصلہ اس مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فخیر کا مشرف یہ ہے کہ میں فیلے ملاد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ برکات ذریعہ سمجھ کر سالانہ ملاخت کرتا ہوں اور خیام ملک فرد لزرگواتا ہوں یہ حاجی عبداللہ و عجیر مکی نے لکھا میرے نوجوانوں میں ایک بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں شاید آپ کوئی پسند نہ آئے مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سمجھ دیجے کے سامنے ناچو گے کیا تم اتنا سمجھ سننے کے بعد تم آئندہ سمجھ گیا بارہ ربی لول کو موسک لگا کر ناچو گے کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سمجھ جگہ اگر ملاد کی دانی ہم نکال لے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ دیجے کو نہیں لے کے جائیں گے تم تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں سون سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ جاہاں تم ہاتھ اٹھاؤ گے اگر حشر کے میدان کوئی یہ گواب بنے گا کتنے لوگ آئندہ سال دیجے نہیں لگاؤ گے محضہ کر رہے ہو محضہ کر رہے ہو اب ایک اور سوال کا جواب دو اگر کوئی دیجے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو سمجھاؤ گے اس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی اور ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بیروں کی دھول نہیں ہے ہم آخوائد آدم کی عامت کا جسم دیجے سے کرتے ہیں ہرے غریبوں کو کھانا کھلاتے کھانا کھلاؤ شادیاں کراؤ خون کھانیاں دیتے بہت اچھا ہے کھاناں کی طرح چلچ رہے ہو یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو خوم اپنے تمندل سخافت اپنے آخر نظریات اچوار اور داد سے دلے پیلے دو اور بوسری سری لوگوں کے عادت اپنے ہوتا ہوتائے گی تم اپنی خبر کو گھوڑ رہے ہو یاد رکھو تم دوسری خانہ کی عادت کو اپنا رہا ہو وہ دیجے نکال دے تو میں بھی دیجے نکال دے نہیں تم میں یہ فرق ہے کہ تم میں ازاز ہو تمہاراں وہ خواہ مہت بہت تم دوسروں کو دیکھ کر رہی تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بچنا چاہیے تم دوسروں کو میرے دیجے نکال دیں گے انہوں جلوس نکال دیں گے انہوں ناج رہے ہم بھی ناجیں گے انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تم اگر دوسری خانوں کی تحلیب کرنے لگے یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنے خبر کھود رہے ہو تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہ ہو اس نے اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہ ہو اس نے اپنی زیادہ کی جوان لگا ہی نہیں ہے یاد رکھو تم بہلوپیہ بن رہے ہو بہلوپیہ بن رہے ہو چار منار کے ساتھ بیک دیجے کا آنگ لگ گئی اس کو کیا کیسے آنگ لگی ارے آج جب آئے تو ایران کے آنگ لگے ہو جبی مزیوانو آج جب آئے تو ایران کے آنگ لگے ہو اور تم آنگ لگے ایران کے نام مجلو سکا رہے تمہارے دیجے کی لاری میں ہاتھ رکھو زرادہ شرم رکھو زرادہ خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا سلخہ کھا رہے ہو تم یہ دھو جا رہے کہ جب جب شرک کا میدان ہوگا ہم سب جنا ہوں گے جب جب میزائم کے پاس ہمارے عاملتوں درے جائیں گے اللہ حکم کو دے گا کہ ہم جیسے گناہ گار ہو جو جہنم میدان دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گزیر دیگر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں دم دوڑ کر اس فرشتوں کو بولے گے نہیں افضل تین امتی کو جہنم میں نہیں دال سکتے فرشتے بولیں گے اللہ کا امتی نہیں میرے امتی کو میرے امتی کو نہیں لے جا سکتے اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا پھر سے اس کے عمال کو دولو عمال دولے جائیں گے عصد عطین کے گناہ خدا ہوگے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ اپنے گرے بان سے ایک چھوٹا سا جارہ سکال کر اس مزمی زندے رکھیں گے نیکیوں کا فڑھلا بھر بھجائے گا اللہ بولے گا آرے خدو نیکیاں پڑھ گئے اس مجمد میں داخل کرو ودوی موش ہوگا آرے گا اور بولے گا کون ہے کون ہے جو مجھے جانسے مجھے بچا لیے تو رحمت العالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو میرے امتی وہ جو دنیا میں تم کچھ پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا تھا میں اس درود و سلام کو تیرے عمال میں آکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا فڑھلا بھاری ہو گیا میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو کہ تم کوئی تنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں چالیس ہزار ہزار میں لوگ مائے گئے بارہ لانگ بے گھر نہیں ہے یہ تو ٹینٹ اچھا ہی ہے اس میں پانک نہیں لیگ نہیں ہو رہا کبھرا کچھ ٹینٹ میں پھلا سینئر ہے کبھرا کچھ ٹینٹوں میں اور جب پیارہ لقیل آیا تو جن کے بچے مر گئے جن کے بار گئے جن کی مر گئی جن کی مہت مر گئی جن کے گھر تو یا دیا گیا جن کے پاس کمڑے نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ ان کبھر کے انتوں میں زمان کر کے علمت رکھوں آپ ہم یہ خیلال خلشن منا رہے ہیں یہاں تمہارے گھروں کو کوئی نہیں کھوڑا تمہارے باک کو کوئی نہیں مارا تمہارے سر پر جھت ہے تمہارے بار ماری ہے مجھت کر سارے آسمان کو زندگی تم نہیں گزار کریں اُن فلسطینیوں سے برس حاصل کرو گیا با رب بلال آیا تو گاڑا گاڑا اِلْتَلَا وَدْبَدْ رُوَا لَئِنگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کار اس طلاح کی مظاہریں کریں گے ایک دوسرے سے ایک مہلے کا کرو دوسرے مہلے کرو انہیں لڑنے رہے آپ vemی مہلے پال قیومت میں зخمؖ کرتے ہیں chsua saba 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 samba nee ختم کیا لوگ حبیروں میں لرتے کے ہیں ۔ آرے تم بھائی ہو تم ہائی لیں گے کیوں لیں گے بھائی تو بھائی بنچوں کو لیں گے اللہ ہمارا لگا رہا ہے کبھی تُو خیار رکھو دنیا تم کو دیکھ لیکھ پھنے Donkey نائے گروں پر پاکیٹ ہے موں میں دال کیا ہی ہسنے کی بات نہیں ہے شگر کو گئے یا رسول اللہ تو شگر کی کسی حسول اللہ بولوگے پاکیٹ دال کر یا رسول اللہ بولوگے یہ تمہاری محبت ہے بی شکر میں شکر میں بات سامنس کرتی سکتے ت lil practices ہیں 숨پنی خوص سامنے لاکھیاون کی سوپس رک کرنے這樣子 جو ہم کو حشر کے بھائیل ہاں جہاں یا موجین ال autre جدنب اس جائیں گے مک JI earnenerه اس کی ضحل دائیں 관ے تبا رسول اللہ ب تم کو اس بات نہیں رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو تم کو اس بات نہیں رہی ہے کہ ہم جب لکھا ہے اللہ اللہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اس محسن دنیا میں محمد کیا ہے کیا کہتے ہیں تم لوگ؟ کیوں کہتے ہیں تم لوگ؟ کیا ہوتے ہیں تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسلیوں کی درمان بھولا چاہلے پولاو کیا تم لوگ یہ پرداریوں کیا چاہتی ہو کیا تم کو دیکھ نہیں رہا کہ تمہارے کیا ہونا ہے مگر نہیں ہیدراف آدمی تمہاری چاہت سیاسی جماعت ہے ہماری دوسرے ہم جو چاہے کر لیں گے نہیں نہ جو بدلو اپنے آپ کو اگر تم نہیں بدلے تو یاد دکھو تم اپنی خور کو گھوڑ رہے ہو تم غیروں کی تحضیب پر اپنا رہے ہو ارے کم سے کم جلوس میں تو دیجے نہیں بلکہ میں تو تیلے کہان تو مجھومت سے اپی اپیر کہوں گا کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس پر کو اینڈیجیا نہیں آنا چاہیے چاہے مسلمان ہو کر ہو تو کہاو کسی کا کیوں کیوں دیجیا ہونا چاہیے ارلیجیس ہسن میں دیجے کا کیا کام اگر کسی کو دیجے ہونا تو جاہاں جاہاں کہ ان کلپوں میں جاہاں پر انشاہ کتے ہوتی ہے جاہاں پر انگاہ جاہاں ہوتا ہے مگر کم سے کم میرے آخم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے آخان رحمت اللہ علیمی تبین کا نامنا دے کر تبات مچو ایسا اچھل کھل رہے کہاو کہا تم لوگوں کو اچھل بے ہو تم تم کو اچھل بس بات ہے جب تم اس کی ایک ملولی کے ساتھ بیٹ کر تم نے دل برخم رو عالو 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 جب تم اچھل دین گیا ہو جب تم اچھل دین گیا ہو